صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے پانچ سو اٹھاسی سے لے کے پانچ سو اٹھاسی تک پہلی حدیث جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم آوازان کی آواز سنو تو وہی کلمات کو ہو جو موزن کہتا ہے جب ہمارے کان میں آزان کی آواز آئے تو ہم موزن کی بات کو دہرائیں گے وہنی کلمات کو درائیا جائے جو کہ موزن کہتا ہے جیسے وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو سننے والا بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر جب وہ کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو سننے والا بھی کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو یہاں سے تو ہی پتا چلتا ہے کہ جو کچھ موزن کہے وہی کہیں لیکن اگلی حدیث سے میں پتا چلے گا کہیے اللہ الصلاح اور حیال الفلاح کے جواب میں کہا جائے گا تو اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں اگلی حدیث ہے پانچ سو ستاسی اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت معاویہ سے ہے حدث نی عیسیٰ بن طلحہ انہو سمیع معاویہ تیومن عیسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کو ایک دن سنا فقالا مِس لہو کہ وہ اسی طرح کہہ رہے تھے جیسے کہ معزن کہہ رہا تھا الا قول ہی جب تک کہ اس نے کہا وَاشْحَدُ عَنَّ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهِ تو اس وقت تک معاویہ نے وہی قلمیں کہے یعنی اللہ اکبر وَاشْحَدُ اللَّهِ 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 وَاشْحَدُ عَنَّ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهِ کے جواب میں انہوں نے ایسے ہی کہا اگلی حدیث ہے پانچ سو اٹھاسی اور یہ حدیث جو ہے آگے دوسرے ایک صحابی بیان کرتے ہیں حدث نی شامن یحییٰ نحوہ قَالَ یحییٰ کہ انہوں نے بھی جحییٰ سے سنا اور ہمارے بعض بھائیوں نے یہ بتایا کہ حضرت معاویہ نے حییل السلا کے جواب میں کہا کہ میں نے اس طرح تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے اب تینوں حدیثوں کو ہم ملائیں تو ہمیں یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ معزن جو کچھ کہے گا اس کے جواب میں وہی کہا جائے گا اور حییل السلاح حییل الفلا کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا اسی طرح ایک مسلم کی حدیث ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ صلو اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو شخص معزن کی طرف سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے جواب میں خلوص دل کے ساتھ اللہ اکبر کہے اور اشاد اللہ الہ الا اللہ کے جواب میں اشاد اللہ الہ الا اللہ کہے و اشاد انہ محمد الرسول اللہ کے جواب میں اشاد انہ محمد الرسول اللہ کہے اور حییل السلاح حییل الفلا کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کے جواب میں پھر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے اور پھر لا الہ الا اللہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو یہ بشارت ہے جو کہ ازان کا جواب دینے والے کو دی گئی اور اسی طرح کی ملتی جلدی کئی حدیث اور بھی ہیں جو دوسری کتب کے اندر آئی ہیں اب یہاں تو سیدھے سیدھے سی بات ہے کہ ازان کے جواب میں ہم یہ جواب دیں لیکن ازان کے جواب ہم کم دیں گے جب ہماری ازان کی طرف توجہ ہوگی اور ہم خاموشی سے ازان سنیں گے اور ازان کا عدب یہ ہے کہ ازان کو خاموشی سے سنا جائے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ازان کیا ہے ازان گویا اللہ کی پکار ہے یعنی ایک شخص اللہ کی طرف سے آواز لگاتا ہے اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتا ہے اور اللہ کی طرف پکارتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ فلا کی طرف آؤ تو اس پکار پہ جواب دینا اس پکار کو سب سے پہلے خاموشی سے سننا گفتگو بند کر دینا کوئی اور ایسی مصروفیت ہے اس کو بند کر دینا سوائے اس کے کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا کسی ایسے جسے نماز میں مشغول ہیں قرآن پڑھ لینا تو قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں بھی دعا رہا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے اس کو بھی بند کر کے ازان سننی چاہیے اور بعض کہتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھ لینا تو پڑھتے رہے ہیں یا اگر کوئر اسی طرح کا دس و تدریس کا کام ہو رہا ہے تو اس میں بھی اگر بند کر لیں تو بہتر ہے لیکن اگر بند نہیں کر سکتے تو اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے اس دوران لیکن مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے پکار ہے اس پکار پر توجہ دی جائے اور اس کو خموشی سے سنا جائے اور پھر اس کا جواب دیا جائے دیکھیں یہ چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اگر کوئی فون بچتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم بھاگ کے جاتے ہیں فون اٹھاتے ہیں کیا کیا مطلب ہے کہ ہمارے نزدیک اس فون کے بیل کی بہت اہمیت ہے اور جس کی اہمیت نہیں ہوتی اگر اب تو پر کالر نیم آ جاتا ہے نام آ جاتا ہے جو شخص فون کر رہا ہے اور اگر ہم سننا نہ چاہیں تو ہم اس کو کی توجہ نہیں دیتے اور ہم اس کال کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا ہم اس کو نہیں سنتے لیکن بہرحالہ ہم فون کے طرف متوجہ ضرور ہوتے ہیں اور دیکھتے ضرور ہیں کہ کس کی کال ہے اور اس کو اٹھاتے بھی ہیں یہ کس چیز کی علامت ہے کہ ہمارے نزدیک اس فون کال کی بہت اہمیت ہے فون کے بیل کی بہت اہمیت ہے تو اللہ کی پکار کی اور ازان کی ہمارے نزدیک کتنی اہمیت ہے کیا اس کو ہم فون کال اسے اہمیت دیتے ہیں حالانکہ اس کا درجہ تو بہت بہت بڑا ہے اور اس کی اہمیت ہمارے نزدیک بہت زیادہ ہونی چاہیے اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں خود بھی سیکھنی چاہیے اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے بچوں بھی ہمارے دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم چاہے کھانا بنا رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں فون بچتا ہے تو ہم بھاگ کے اٹھا لیتے ہیں اور پھر ایسا ایک سٹیج آتی ہے کہ یعنی ہم فون نہیں اٹھاتے تو بچہ بھاگ کے جاتا ہے اور ہمارا فون اٹھا کے لے آتا ہے کہ آپ کا فون آ رہا ہے گویا اس کا ذہن اس بات پر ٹیون ہو گیا ہے کہ یہ کوئی اہم چیز ہے جو سننی ہے اور ماں اس کو نہیں سن رہی تو میں سنواؤں لیکن آزان کی آواز سن کے اگر ہم فون بند نہیں کرتے اگر ہم باتیں بند نہیں کرتے یا ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں ایسا جس میں شور ہو رہا ہے بند نہیں کرتے اور بچہ اس کو دیکھتا رہتا ہے تو گویا اس کی ٹیوننگ یہ ہو رہی ہے کہ یہ کوئی اہم میسج نہیں ہے جس کو سن کے مجھے توجہ دینی چاہیے اور پھر اگر ہم نماز کے لیے نہیں اٹھتے اور جیسے کرمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر والوں میں بیٹھ کے بات چیت فرما رہے ہوتے تھے اور اسی دوران آزان کی آواز آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے اجنبی ہیں ان کو جانتے ہی نہیں ہیں جن کے درمیان بیٹھے ہیں تو یہ ایک میسج تھا کہ یہ آزان اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کی طرف بلا رہا ہے ہمیں فلا کی طرف بلایا جا رہا ہے ہمیں نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے تو آج کل ہمارا جو کچھ رویہ آزان کے ساتھ ہے اس سے زیادہ خراب رویہ نماز کے ساتھ ہے کہ آزان ہوتی ہے بزار چلتے رہتے ہیں دکانیں کھلی رہتی ہیں کوئی چیز ٹس سے مس نہیں ہوتی فون چلتے رہتے ہیں اور دیگر مصرفیات چلتی رہتی ہیں ہم خموشی اختیار نہیں کرتے ہم اپنے اردگردوالوں کو بھی وعدب نہیں سکھاتے اور اس کے لیے وعید بھی ہے کہ اگر ہم اس کی آزان کی حمیت کو نہیں سمجھتے اور اس کا خیال نہیں رکھتے تو ظاہر ہے جو اگر جنت کی بشارت ہے تو ناسننے والے کے لیے وہ بشارت نہیں ہے تو اس لیے ہمیں اس چیز کو حمیت دینی چاہیے کہ آزان جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ ازان کے وقت اپنے دل کی قیفیت کو سمجھیں اگر آزان سن کے اور دل اللہ کے طرف متوجہ ہو رہا ہے اور دل کے اندر کوئی طلب پیدا ہو رہی ہے نماز کی تو پھر وہ اس کو مبارک قرار دیتے ہیں کہ اس پر خوش ہو جاؤ کہ پھر تمہیں انشاءاللہ اگر اس چیز سے خوشی ہو رہی ہے نماز میں بھی خوشی ملے گی اور پھر اللہ سے ملاقات میں بھی تمہیں خوشی ملے گی لیکن اگر اس پر تم خوش نہیں ہو رہے بلکہ کوئی اور قیفیت ہے تو پھر متوجہ ہو جاؤ کہ دل کے اندر جو ایمان کی قیفیت ہے وہ کیا ہے تو اس لیے ازان ایک علامت بھی ہے کہ ازان کے ساتھ ہمارا رویہ ہماری توجہ اور ہمارا رجحان کتنا ہے اور اس کا ہم کتنا عدب کرتے ہیں اور کتنا عدب اپنے گھار والوں کو سکھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اسی کے مطابق اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارا رجحان نماز کی طرف ہے اور اسی کے مطابق ہمارا رجحان اللہ کی پکار کی طرف ہے تو ازان کا جواب دینا سنت ہے اور مکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاقید کی ہے اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے اور خاموشی سے ازان سننی چاہیے اگلی حدیث ہے پانچ سو نواسی فائی وٹی نائن اور یہ جواب ہے یہ دعا اندن ندا ازان کے بعد کی دعا کا بیان ازان کا جواب تو ہم نے دے دی اب ازان کے بعد دعا کیا کرنی ہے تو پانچ سو نواسی حدیث ہے اور یہ حدیث جو حضرت جابر ورعبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم اسے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ازان سننے کے بعد یہ ایک لئے بات کہے یہ دعا ہے کہ جو شخص یہ دعا کرے گا خلت لہو شفاعت یوم القیامہ تو میری شفاعت قیامت کے دن اس کے لئے واقع ہوگی یعنی حلال ہوگی کہ میں ایسے شخص کی شفاعت کروں گا یہ دعا کیا ہے کہ اللہ ہمارے بحاضر دعوت تعمت ہے کہ اے اللہ جو اس دعوت کامل اور اس صلاة القائم قائم کی جانے والی نماز کا رب ہے آت محمد الوسیلت والفضیلت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے تو اس شخص کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی تو گویا اب اگر ہم اس کا اگلا حصہ بھی دیکھتے ہیں کہ ازان کے بعد دعا اگر اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو ازان کا جواب دینے والے کو جنت کے مشارت اور ازان کے جواب میں ازان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی فضیلت کے لئے اور مقام محمود کے لئے دعا کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی تو وسیلہ کیا ہے وسیلہ جنت کا ایک خاص مقام ہے اور جس کی امید ہے کہ جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مقام ہوگا اور فضیلہ کیا ہے ایسا رتبہ ہے جو سب سے بلند ہو اور مقام محمود کیا ہے اس میں ابن حبان کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ عز و جل مجھے سب ہلا پہنائے گا تو اللہ جو چاہے گا میں کہوں گا یہی مقام محمود ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقام محمود جو ہے وہ جنت کا بلند ترین مقام ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور تعریف جو ہم کرتے ہیں یعنی محمود تعریف ہمد تعریف ہوتی ہیں تو محمود مقام محمود وہ ہے کہ جہاں اولین من آخرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر کھڑا کیا ہے کہ تمام پہلے آنے والے اور بعد میں آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہیں تو یہ مختلف اس کی تشریحات ہیں تو مطلب کیا ہے کہ ازان کے بعد جو قبولیت دعا اور ابواب رحمت کھلنے کا وقت ہے اس لیے کہ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ دو وقت ایسے ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی ایک وقت ہے نماز کے لیے ازان کے وقت ازان کے وقت میں جو اسوان کے دروازے ہیں وہ کھلتے ہیں اور اس کے بعد جو دعا ہم کریں گے ازان کے بعد انشاءاللہ وہ قبول ہوگی اور دوسرا وقت ہے جہاد فیسبیل اللہ میں صف بندی کے وقت اس وقت جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی یہ ابو دعوت کی حدیث ہے تو اس وقت جو دعا کی جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ فضیلہ اور مقام محمود کی دعا جو کرے گا اور اس کے ساتھ اپنے لیے بھی دعا کریں جو بھی دعا چاہیں کریں بہت اجازت ہے اس کی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے اور آپ کی شفاعت جو ہے اگر کوئی خدا نخواستہ عذاب میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف کا باعث ہوگی اور بعض لوگوں کے لیے بلندی ہے درجات کا باعث ہوگی بعض لوگوں کے لیے آتشد و زخصے نجات کا باعث ہوگی تو اس لیے ہم سب ازان کے بعد یہ دعا کریں اور ویسے بھی دکھا جائے کہ ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں جتی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اٹھائیں جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہمیں بہترین طریقے سے پہنچایا اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتی وہ ہم انسانوں کی محبت میں اور ہم سب کو آتش دوزق سے بچانے میں اس تکلیف میں گزری کہ ساری رات کھڑے رہتے تھے پاؤں مبارک جو ہیں وہ ان پر ورم آ جاتا تھا اور امت کے لیے دعائیں کرتے تھے تو ان کا حق ہمارے پر اتنا زیادہ ہے کہ ہم ساری زندگی بھی دروش شف پڑھتے رہیں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے تو اس لیے جہاں تک ممکن ہے اس حق کے ادا کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ دروش شف پڑھیں تو ازان کے بعد یہ دعا ہم ضرور ہی کریں اس دعا سے ایک طرف اللہ تعالیٰ نبا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے لیے ویسے ہی وہ سارے مقام تیشد ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہماری دعا سے انشاءاللہ ہمیں اس شفاعت کا حق دار بنایا گا اور نبا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات جو ہیں وہ مزید بلاند ہوں گے واخر و دوانا ان الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام و اللہ رسول اللہ کریم